دوستو دنیا میں سیونٹی پرسنٹ لوگ موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے اس استعمال کے ساتھ سوشل میڈیا سائٹس اور دوسری بہت سی سرفسز کے لیے اکاؤنٹ بنایا جاتے ہیں جنہیں ہر ایک شخص اپنے خفیہ پاس ورڈ سے محفوظ بناتا ہے لیکن دوستو مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ای میلز اور دیگر آن لائن ویب سائٹس سوفٹوئرز کے پاس ورڈ یاد رکھنے پڑتے ہیں اور ہم کہیں لکھتے ہوئے اور سیو کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہیں کسی کے ہاتھ لگ گئے تو سارے کے سارے اکاؤنٹ ہمارے ہیک ہو سکتے ہیں تو ایسا کیا طریقہ ہو کہ ہمیں تمام پاس ورڈ ایک سیکنڈ میں یاد آ جائیں اور ہمیں انہیں محفوظ کرنے کے لیے کسی جگہ لکھنے یا سوفٹوئر پر غیرہ میں سیو کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک خاص تکنیک بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ انہیں تمام پاس ورڈ کو بہ آسانی یاد رکھ سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو فیوچر میں بھی اس طرح کی انفرمیٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ گرہ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوں تو اس پر کلک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے ساتھ بیل کا چھوڑا سائیک آن آئے گا اس کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر طرح کی نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو یہ بات آپ بہت بہت بھی جانتے ہوں گے کہ آن لائن ویب سائٹس پر اپنے تمام پاس ورڈ ایک ہی رکھنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس بات سے لا علم ہے تو فیل فور اپنے اکاؤنٹ کے پاس ورڈ تبدیل کر لیجئے ورنہ کوئی بھی ایک اکاؤنٹ ہیک ہو جانے کی صورت میں تمام پاس ورڈ لیک ہو جائیں گے اور اپنے تمام آن لائن اکاؤنٹ سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تمام اکاؤنٹ جیسا کہ جی میل، فیس بک، ٹویٹر اور کمپیوٹر کا پاس ورڈ ایک ہی رکھنا آسان تو ہے مگر اتنا ہی خطرناک بھی ہے اس لئے کمپیوٹر کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہر اکاؤنٹ کا پاس ورڈ مختلف رکھیں تاکہ ایک اکاؤنٹ ہیک بھی ہو جائے تو اس سے دیگر اکاؤنٹ گرمانے کا خطرہ نہ رہے لیکن بھلا اتنے سارے پاس ورڈ کو یاد کون رکھے گا کیا اسے یاد رکھنے کیلئے بھی ایک فائل بنائی جائے اور اسے پاس ورڈ لگا کر محفوظ کیا جائے اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات گدش کر رہے ہیں میں آپ کو اس پریشانی کا حال اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں صرف تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے تمام اکاؤنٹ کا پاس ورڈ چھٹکی بجا کر یاد کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا طریقہ ہے آپ ایسا کیجئے کوئی بھی ایسا نمبر سامنے رکھئے جو پہلے ہی سے آپ کو یاد ہو یہ آپ کے پرانے سکول کا رال نمبر ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا پلاٹ نمبر ہو سکتا ہے یا آپ کے موبائل نمبر کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ دوستو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل نمبر کے ثروح اپنا اکاؤنٹ جو ہے اپنے پاس ورڈ جو ہے وہ سیو کریں گے ضروری نہیں ہے آپ کوئی بھی دوسرا طریقہ آسکتے ہیں میں یہاں پہ صرف مثال دے رہا ہوں کہ اب بھی بہت سے لوگ کہیں گے یا موبائل نمبر تو سب کو پتا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ہیک کر سکتے ہیں وہ وہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں یہاں پہ آپ اپنا رال نمبر آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک نمبر لکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہو نمبر جو کہ آپ کو یاد ہو ایسا نہ ہو کہ آپ رینڈم لی کوئی نمبر چوز کر لیں اور بعد میں آپ بھول جائیں تو چلیں فرض کریں آپ کا فون نمبر ہے ایٹ نائن پائیف سکس ایٹ نائن پور سیون میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ آخری سیون فگر یا ایٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے آخری چین سے آپ لے لیں جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے تو ابھی کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی کسی ویب سائٹ پر آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس ویب سائٹ کا نام کا جو معروف مخفف ذہن نشین کر لیں آپ فرض کریں کہ اگر جی میل کے لیے ہے تو آپ جی ایم اپنے زیر میں رکھ لیں فیس بک کے لیے ہے تو آپ اس کا مخفف ایف بی بنا لیں ٹوٹر کے لیے ہے تو ٹی ڈی وی وغیرہ آپ رکھ لیں اس مخفف کو یا اس شارٹ کارٹ کو پہلے حق کو جو ہے آپ بڑا اور دوسرے کو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے فرض کریں اگر ٹویٹر کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے تو ٹی ڈی ویو لکھ لیں ایف بی کے لیے ہے تو ایف بڑا اور بی چھوٹا لکھ لیں اس طرح جی بڑا اور ایم چھوٹا کر لیں اس طرح سے بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں ابھی آگے اپنے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جو ذین نشین نمبر ہے آپ کا آپ کا جو موبائل نمبر ہم نے سلیٹ کیا تھا ویب سائٹ کے جو مخصوص آپ نے شارٹ کٹس بنائے ہیں ان کے ساتھ کسی خاص کریکٹر کی مدد سے جوڑ دیں ان کو مطلب خاص کریکٹر کیا ہوتے ہیں جیسے ہیش ہو گیا اس کے علاوہ ڈالر ہو گیا اینڈ کا آپشن ہو گیا پلس کا آپشن ہو گیا تو ان کے ساتھ آپ یہاں پہ ان کو محقوظ کر سکتے ہیں ابھی کس طرح سے ہوگا آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو کچھ ایسا پاس ورڈ نظر آئے گا فرض کریں کہ اگر ہم نے آخری چھے ان سے لیے ہیں اپنے موبائل نمبر کے اور ہم جی میل کا پاس ورڈ اگر ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور یاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے ہم کریں گے ہم نے کو خاص کریکٹر بھی اس میں ایڈ کر دی ہے فرض کریں ایڈ در ریٹ آف ہم نے ایڈ کر دی ہے تو وہ کچھ اس طرح سا پاس ورڈ ہمارے سامنے آ جائے گا جی ایم ایڈ در ریٹ آف آخری جو بھی نمبر ہوگا اس طرح سے اگر ہم فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا چاہیں اس میں پلس کا نشان ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اب اس طرح سے پاس ورڈ ہمارا ہو جائے گا اسے مزید محفوظ بنانے کے لیے آپ نمبر اور حروف کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن نمبر آپ نے ایک ہی سلیٹ کرنا ہے اور جو بھی ویب سائٹ آپ یوز کریں جس بھی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنائیں اس ویب سائٹ کا شارٹ کٹ آپ رکھ لیں پھر جب بھی آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اس ویب سائٹ کا یہ نام ہے فیس بک ہے تو ایف بی اس کا شارٹ کٹ ہے تو ایف بی کے آگے میں نے ڈالر لگانا ہے یا ایڈ در ریٹ آف لگانا ہے یا پلس لگانا ہے اور اس کے آگے میرا یہ نمبر ہے آپ نے یہ دو چیزیں صرف مائن میں رکھنی ہے ایک دوست آپ نے اپنا نمبر یاد رکھنا ہے جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ سے پہلے کوئی یاد ہوگا اور ایک آپ نے وہ سپیشل کریکٹر جو ہے ایڈ در ریٹ آف ڈالر یا جو بھی سائن ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کون سا لگایا تھا اور اس سے پہلے جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ویب سائٹ پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اسی کا شورٹ کٹ آپ نے لگانا ہے اس کے آگے ایڈ در ریٹ آف ڈالر جو بھی وہ لگا کے اپنا نمبر آگے لگانا ہے اور اپنا اکاؤنٹ سائن ان کا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو کوئی بھی ویب سائٹ ہے وہ دیکھتے ہی یاد آجے گا کہ اس کا پاسپرٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پہلے میرے لیمینٹ جو آپ نے ذہن نشین کیا تھا نمبر جیسے کہ میں نے آپ کو ممبائل نمبر بتایا تھا تو وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ کا پلوٹ نمبر ہے آپ نے پاسپرٹ میں رکھا ہوئے تو آپ کسی کو بتا رہے ہو جی کہ میرا یہ پلوٹ نمبر ہے اور فلان 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 تو یہ آپ نے نہیں کرنا جو بھی نمبر ہے آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے اگر آپ نے اپنا رول نمبر لگایا تھا آپ ابھی ایم اے میں ہیں بی ایس کر رہے ہیں آپ کا میٹرک کا کوئی رول نمبر تھا وہ آپ کو یاد ہو اب ہر کسی کو تو یاد نہیں ہوگا آپ کے پاس ہو سکتے لکھا ہو آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پاسورٹ بھولنے وہ کا پرابلم نہیں آنے والا تو امید کرتا ہوں میں آپ پر کمنٹ کروں گا کہ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے اب مارے فیس بک پیج کے ضرور لائک کر لیجئے کیونکہ اس پر بھی اس طرح انفرمیٹیو ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پساندہ جوگی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ